جمو کشمیر میں ایک بار پھر سے بارشیں شروع ہوں گی وہیں جمو کی اگر بات کرے تو وادی کشمیر کی بات کرے وہاں پر برباری کا سنسلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا وہی چلے کلا کی بات کرتے ہیں چلے کلا میں جہاں تک جو ہے برباری بہت زیادہ کم ہوئی تھی وہی چلے کھوٹ اور چلے بچہ میں جو ہے برباری زیادہ دیکھنے کو ملے ٹورس بھی جو ہے وہ وادی کشمیر کی اور بڑھتے جا رہے ہیں چاہے سونا مرگ کی بات کرے پہلگام کی گل مرگ کی بات کرے چاہے ان سب جگہوں کی بات کرے جہاں پر ٹورس دیسٹینیشن ہے اور ٹورس جانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اب بات آ جاتی ہے ہائیوے کی ہائیوے پر جو خستہ حالی ہے جب لوگ یہاں سے جانا شروع ہوتے ہیں یعنی جب موسیہ کشمیر کی اور جو ہے اپنا سفر شروع کرتے ہیں وہی پر آپ کو ہائیوے کیتنی خستہ حالت دیکھنے کو ملتی ہے بار بار وہاں پر روڈز بند ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو نرازگی فیز کرنی پڑتی ہے جو لوگ جو ہے اپنی مرضی کا موسیم دیکھنے کے لئے جانے والے ہیں وہی آپ کو بتا دے نتھر چوب کی اگر ہم بات کرے پتی چوب کی بات کرے سرسر کی بات کرے تو وہاں پر بھی موسیم اچھا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ واد یہ کشمیر میں ابھی تیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ تھنڈا چل رہا ہے وہی جمو میں دو تین دلوں سے دھوپ نکل رہی ہے لیکن آج ایک برد پھر سے جمو میں جو ہے وہ تھنڈا موسیم ہونا شروع ہو گیا ہے دھوپ نکل رہی ہے بند ہو رہی ہے کچھ ایسا موسیم ہے اور وہی میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پوری طرح سے کہہ دیا ہے کہ ایک ویسٹر ڈسٹرمنٹ جو ہے جو مکشمیر کو ہٹ کرے گا جس کی وجہ سے فربری ستہائیس دوہزار چوبیس کا موسم جو ہے وہ خراب رہے گا وہی اگر میں بات کروں فربری اٹھائیس سے لے کر اگر مارش تین تاریخ کی بات کروں تو وہاں پر بھی ایک بیسٹر ڈسٹرمنٹ جو ہے میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دکھائی دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دے کہ اس بیٹ جو ہے وہ یہاں پر ایوالانج کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے وہی جبو کشمیت کی آٹھ سے دس ڈسٹرک جو ہے ایوالانج ایلرٹ پہ بھی فال کرتی ہے جس میں اگر میں بات کرتی ہوں بانڈی پورا بھی ہے اس میں اور جس میں بات کرتے ہیں بارہ مولا ہے گل مرگ ہے گل مرگ میں آپ نے ابھی لاسٹ اگر ڈیز کی میں بات کروں فیو کچھ ڈیز کی بات کروں آپ لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایوالانج کو دیکھا اور جس میں رشیہ کے ساتھ سکائرز جو ہے وہ اترے ہوتے جن میں ایک کی موت ہو گئی اور چھیک اور ایسکیو کر لیا گیا ہے وہی ابھی موسم جو ایک بار پھر سے خراب ہونے والا ہے اور اس موسم کے خراب ہونے کا نظارہ میرے سامنے ہے میں دیکھ پا رہی ہوں جب صبح سویر یہاں پر پہنچے تھے تو ایک دب کھلی ہوئی ایک دب برائیٹ دھوپ دیکھی تھی لیکن اگر میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو یہاں پر موسم کی اگر میں بات کروں کافی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے جو لوگ صبح ایک شرٹ میں گھوم رہے تھے اب ان لوگوں نے دوبارے سے جیکٹ سویر کرنا شروع کر دیئے اس لئے آپ لوگوں سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی اس ایڈوائزری کو بہت دیاد سنے جہاں پر فروری ستائیس کو موسم ایک بار پھر سے خراب ہونے والا ہے اور جہاں پر فروری ستائیس کو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ہیوی رینڈ فال جو ہے وہ ہونے والا ہے اور میں آپ کو بتا دوں فروری اٹھائیس سے لے کر مارچ تین تک جو ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی دوسری ویدر ایڈوائزری بھی ہے اور اس دوسری ویدر ایڈوائزری میں جو ہے آپ کو رینڈ فال دیکھنے کو ملے گا وہی اگر میں برائیٹر موسم کی بات کروں یعنی دھوپ والے موسم کی میں بات کروں تو وہ موسم جو ہے وہ آپ کو کس طرح سے دکھے گا اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن میرے جتنے بھی ویورز جو ہے وہ میرے ساتھ جڑے ہیں تاریخ اقبال ہے میرے ساتھ تاریخ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں امتیاز بٹھے ہیلو امتیاز شریڈگر میں بلکل ہیوی سٹو فال ہونے والا ہے سونا برک میں دودھ پتھری میں ان سب جگہوں پر جو ہے بہت زیادہ ہیوی سٹو فال ہونے والا گلبرگ میں پہلگام میں اور سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ سونا برک لگ رہا ہے اور سونا برک جو ہے لوگوں کی آئیز جس طرح سے ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے بات کرتے راہی زاکیر ہے ہیلو جاوید کھٹانا ہے معروف احمد ہے مشتاق احمد ہے تو سب کو میری طرف سے ہیلو لیکن آپ اپنے وہاں کا موسم بتائیں خاص تر کہ جو بھی لوگ مجھے بھدرواز سے کشتوار سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی لوگ مجھے آپ پر بتائیں ویجے ماردواز ہے میرے ساتھ وہ پوچھ رہے ہیں میں بلکل چھیکوں ویجے آپ کیسے ہیں احجاز بٹھ ہے بلکل چھیکوں میرے بھائی احجاز آپ کیسے ہیں عظمت جان ہے میرے ساتھ زیاد بابا ہے سب کو ہیلو لیکن اپنے ایریا کا موسم ضرور بتائیں گا ایک بار جو ہے میں چاہوں گی کیمرہ اس طرف گھمائے جائے تاکہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کو دھوپ دکھ رہی ہے نا یہ صرف دھوپ کی شیڈو دکھائی دے رہی ہے بہت اچھی دھوپ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے صبح سویرے جب ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے ایک دب برائٹر جو ہے وہ دھوپ تھی تو ابھی جو ہے وہ دھوپ اتنی زیادہ نہیں ہے تو راجوری سے ہے مشتاق ایمت گورب ہے میرے ساتھ ہیلو گورب اور زیاد بابا ہے میرے ساتھ تو دیکھئے بلکل نمستے یہاں پر میرے ساتھ ہے تھاکور جی ہے این ایچ اینگر ہے کشتوار میں اچھا موسم ہے یہاں پر زافر خان ہے بلکل زافر خان جی کے لئے میں کہنا چاہوں گی بلکل میرا ناک جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے لیکن اس بی جو ہے میں کام کنٹیڈیو کرنا پڑتا ہے خاصی ہے آپ لوگ بھی خاصی زکا بکھار سپنے آپ کو بچا کے رکھئے گا تھائنگ کیو سو مچ شوکت احمد تھائنگ کیو سو مچ ڈار ہے میرے ساتھ ہیلو بشارت عبداللہ ہے سعودی عرب سے ہے اسلام علیکم بشارت جی کیا حال ہے آپ کا اجاز ہے میرے ساتھ پلواما سے بتا رہے ہیں کی کوئی بھی رین نہیں ہے وائی ڈوڑا سے میرے ساتھ بٹو جی ہے حسین راجہ ہے اور عابد بھٹ ہے میرے ساتھ ابھی بھٹ ہے بھٹ فیضل ہے شریڈگر میں سنی ہے کپوڑا میں بھی دھوپ ہے اور دیکھئے شوکت احمد تھے میرے ساتھ ہرمندر سنگائی ہے گورم ہے میرے ساتھ ملال احمد ہے عبدالباری ہے ریان اشرف ہے آت محبت سوہل ہے محبت اشرف ہے محبت عباز ہے ڈلی میں نارمل موسم ہے کلاوڈی ہے کلگام میں ڈار ہے انگیت ہے انگیت شرمہ زفر کھان ہے بہت بہت شکریہ زفر جی آپ کا کپوڑا میں بھی پڑے گی بلکل کشمیر میں ایک بار پھر سے الیٹ ہے سوہل کا اسی کے ساتھ ایولانج کو لے کر بھی الیٹ ہے اقبال محمد ہے اور دیکھئے محمد آمان ہے اچھی جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھ محمد آمان ہے شیخ مشتاک ہے والیکم السلام کپوڑا میں بھی سنی موسم ہے تو دیکھئے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے موسم کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اتنے سارے لوگوں کے کمنٹ کا جواب دینا تھوڑا پوسیبل نہیں ہو پاتا کیونکہ خبر بھی بتانی ہے تو حریب فاطمہ ہے میں چیک ہوں آپ کیسے ہیں دیکھئے جوڑا میں مربت میں بھاری شو رہی ہے بتا رہے ہیں ڈلی میں کچھ بھی نہیں ہے تو جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تھے اس ویدر اپجٹ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل جمبو لٹے نیوز کو لائک کریے ہیں کمنٹ ووکس اپنی رائے جو ہے وہ بتائیے گا ساتھی ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا اجوری میں کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں ملکل جمبو جیسے ہی یہاں پر اجوری میں بھی ہے درش کمار ہے میرے ساتھ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کی جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تھے لیکن میں ان کے لئے بتانا چاہوں گی اگر آپ شریڈگر میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں اپنے ایڈونچر کرنے کے لئے جاتے ہیں تو زیادہ اپر ایچیز پر نہ جائے کیونکہ ایولانج کا خطرہ ہے گلمرگ میں آپ نے دیکھا کی رشیا سے آئے ہوئے سکائر کھیلو انڈیا ونٹر گیمز پر حصہ لیا تھا جن میں ایک کی مموت ہو گئی ہے اس لئے لوگوں سے میں ایک گزارش کرتی پرمبانی جگہ اوپر جائے تو ایولانج کو جو ہے ایولانج کے ایلرٹ کو بھی دیکھیں اور نیچے میدانی علاقوں میں کھیلیں جہاں پر آپ کو جلدی ریسکیو کیا جائے جب آپ زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں تو کئی نہ کئی مینجمنٹ ایفورٹی کو بھی آپ کو ریسکیو کرنے میں مشکلیں آتی ہیں اور ایسے موسم میں ایولانج کا بھی زیادہ خطرہ بڑھا ہے آمیر بھائی ہے میرے ساتھ سعودی آرابیا میں بارش نہیں ہے سعودی میں کیسا موسم ہے یہ بتائیے چھن ہے یہ گرمی ہے نرنال سنگھ ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں میں آپ کی زیادہ کمنٹ جو ہے وہ پڑھتی ہوں تو راشید برجار ہے میرے ساتھ اور ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں سے جو ہے گزارش کرتی ہوں کی بلکل بہت بہت شکریہ ہی شاہد رات ہے میڈی سن لے رہی ہو جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی آپ لوگ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ شیئر کریں اور ساتھی ساتھ جو ہے کمنٹ باکس اپنی رائے ضرور رکھے گا اور اپنے مہاں کا موسم کا صورتحال کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ ضرور دیجئے گا کوئی بھی اچھا اپ ڈیٹ ہوگا یوسفل ہوگا انفرمیٹیو ہوگا وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے میرے چینل کو لائک کریں اور جیسے سپورٹ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہے اللہ حافظ